وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِئِن عَلِيمٌ پیاری بہنوں اس دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے نہ کسی مسلمان کو چھٹکارہ ہے نہ اس سے کوئی کافر بچ سکتا ہے نہ ہی کوئی نیک اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ کوئی برا آدمی اس سے کہیں بھا کر کے جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا حصہ مشاکل اور پریشانیوں کو بنا دیا ہے یہ مشکلیں اور پریشانیاں ہمارے اور آپ کے اوپر جو آتی ہیں بساوقات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے مومن کے لئے تو رحمت ہے کہ اسی دنیا میں اس کو سزا مل گئی اور کافر کے لئے جو اسے عذاب ملنے والا ہے اس عذاب کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے کبھی کبھار یہ مصیبت اور پریشانی اللہ تعالی ہمارے اوپر جو ڈالتا ہے وہ صرف آزمانے کے لئے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالی پر کیسا ہے اور کبھی کبھار یہ اللہ تبارک و تعالی کے ندید درجات کے بلندی کے سبب بنتا ہے لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئے اصل چیز یہ ہے کہ اس مصیبت کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہئے عموماں لوگ فیل ہو جاتے ہیں خصوصا ہماری بہنیں خصوصا ہماری بچیاں اس سلسلے میں زیادہ ہی پستہمتی کا ثبوت دیتی ہے حالانکہ اگر اس آیت کے اوپر غور کرنے جو اللہ تعالی ارشاد فرماتا آئے تو یہ ان کے لئے تسلی اور تشکین کا سبب ہے بلکہ ہر مسلمان کے لئے مرد ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما اصاببی مصیبت اللہ بی اذن اللہ کوئی بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالی کے حکم ہی سے پہنچتی ہے یعنی پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی جب اللہ تعالی کا فیصلہ ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں لہذا اس پر رونا وویلہ مچانا ضرورت سے زیادہ غم کا اظہار کرنا حتیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ اللہ تعالی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اللہ تعالی کے سامنے بدذنی کے شکار ہوتے ہیں ہمارا کیا ہوگا ہرے تو اللہ کو بھول گئی اللہ تبارک و تعالی تیرے اوپر تیرا یہ جانے والا ہے اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے تو بہت سے لوگ اللہ تعالی کے بارے میں بدذنی کے شکار ہو جاتے ہیں جبکہ بدذنی اللہ تعالی کے بارے میں یہ منافقوں اور کافروں کا شیوہ قرآن مجید بتایا گیا نعوذ باللہ من ذالک بسا اوقات صورت حال تو یہ پہنچتی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے لیکن اگر یہ رکھے کہ ما اصوی مصیبت اللہ بی اذن اللہ کوئی بھی مصیبت ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی کے حکم سے لہذا ہمیں کرنا کیا چاہیے ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے اللہ تعالی آگے فرما رہا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ جو اللہ تعالی پر ایمان لے آئے اللہ پر ایمان کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالی نے کیا ہے اللہ تعالی جو کچھ کرتا ہے وہ بندوں کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے خاص طور پر بندہ اگر اللہ تعالی کی احکام کا پابند ہے اگر پابند نہیں ہے تو گویا یہ اس سے متنبع کیا جارا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ متنبع کیا جارا ہے تاکہ اس کی پابندی کریں تو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالی پر ایمان لے آلے اور یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ تقدیر ہے اور تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے تقدیر کا معنی کیا ہے تقدیر کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چار باتوں پر ہمیں تو وہ جو دینی چاہیے اگر چار چیزیں کسی کے اندر نہیں ہیں تو اس کا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہے پہلی چیز یہ جاننا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو چیز ہو چکی ہے اس کا بھی علم اسے ہے جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے حتی کی جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اس کا بھی علم ہے مثال کے طور پر ہماری ایک بہن ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا اگر اس کی شادی ہوتی تو کیسے ہوتی کیا معاملہ ہوتا کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے اگر اسے اولاد ملتی تو اس کی اولاد کیسے ہوتی اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے تو جو چیز نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی اللہ یہ بھی جانتا یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس علم کو لکھ کر کے رکھ لیا ہے آسمان اور دمین کی پیدائی سے سالہ ہزاروں سال پہلے جسے ہم لوحے محفوظ میں کہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی حتیٰ کی ہماری زندگی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنے بچ کر کے اتنے منت پر یہ کیا کرے گا کیا بولے گا کیا سنے گا دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز یہ ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ مقرر کیا ہے اسی کے اعتبار سے ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات ذہن میں رہے پہلی چیز کو دیکھیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم تھا تب اللہ نے لکھا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے کی ویسے ہم برائی کر رہے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ ہمیں ہر قسم کی سہولت ملے گی صحت ملے گی تندرستی ملے گی آرام ملے گا لیکن میں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آؤں گا اللہ ہمیں مال دے گا لیکن ہم اس مال کا ناجائد خرج کریں گے اللہ نے اپنے اسی علم کو وہاں پر لکھ لیا ہے اور چوتھی چیز جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے بلا اللہ کے چاہے نہیں ہوتا اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ تعالی کی حکم سے ہے یہی ایمانہ ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لے آئے تو کیا ہے یہدی قلبہ اس کے دل کو ہدایت ملے گی جب اس کے دل کو ہدایت ملے گی تو نہ ہی وہ غم کرے گا اور اگر غم فطری طور پر ہوا تو اس غم کے اندر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو اس کے رب پر ایمان کے خلاف اور اس کے رب کی رضا کے خلاف منافی ہے تو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَهِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ لہذا اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے اس آیت کو ابھی پڑھتے ہوئے ہم نے چند فائدے اس سے نوٹ کیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی اللہ تعالی کی طرف سے ہے وہ کسی نہ کسی حکمت پر ممنی ہے خواہبت اور عذاب کے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو دوسری بات دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی شخص اللہ تعالی کی نازل کردہ مصیبت کو ٹال نہیں سکتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہوگا اسے ایک مومن سمجھنا چاہیے کہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں کہ عجباً للمومن مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے لا يقد اللہ لہو بقضائن اللہ خیر اللہ اللہ تعالی اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا وہ اس کے لئے بہتر ہوتا یہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ یہ حدیق قلبہ اور چوتھی چیز مسائب میں ثابت قدم رہنا اور راہ راست پر ڈٹے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے لہذا اسی سے مدد چاہیے پانچوئی چیز تقدیر پر ایمان ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارہ ہے ایک بہت بڑی ہمارے لیے تسلی کا سبب ہے ان لوگوں کے لیے ہم میں سے جو مسئبت اور پریشانیوں مبتلا ہوتے ہیں اور جس کا ایمان اللہ پر اس کی تقدیر پر جس قدر مضبوط ہوگا وہ مسائب اور پریشانیوں میں اسی قدر ثابت قدم رہے گا اور یہی سے اس کے برعک سے سمجھ لیں جو شخص بسبری کا مظاہرہ کرتا ہے چیختا اور چلاتا ہے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر صحیح نہیں ہے اسے اپنے ایمان کی اسرا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے مسائب پر ثابت قدم رہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی